میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی کس قدر بدترین کام اس نے میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس نے کہا یہ سن لینا اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے دیر کے بعد وہ آگئی کہنے گے مجھے بھی سنا گئی تو اس نے سنی پھر کہنے گے دوبارہ سنا پھر دوبارہ سنی پھر کہنے گے ایک دفعہ اور سنا پھر ایک دفعہ اور سنی کہنے گے یہ کون ہے پھتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کا اس نے دی تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آکے لوگ ترابی پڑھ کے نکر دیئے تھے انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی تو آگئے امجد نام ہے اس کا کہا مولی صاحب یہ کسٹ آپ نے دی ہے یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تارک جمیر کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو میں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہا ہاں بیوی توبہ تو سب کی قبول ہے کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی تراوی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جترے عورتوں نے نماز پڑھتی چھے انتیس کو انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتی ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بسری جسے توبہ ایسی چیز اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی رف کو قبول کی تو میرے بھائی و بہنوں جتنا مجمع آپ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آج توبہ کر پتہ نہیں کنجانے بلا لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں رب کا بلا وہ کب آ جائے تم توبہ کر اور اپنے مالک کو رزی کر تو نیت کرتے ہو میرے سارے سارے کرتے ہو نا تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معافہ